اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل اے ایم آر سرویسز میں تو فرنز آج کی جو میری ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے ہینڈز اون ایکسرسائز نمبر ترین ڈیجیٹل مارکٹنگ کی جو ایکسرسائز ہے اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے تو فرنز ٹوٹل نمبر اس کے اداس ہے اس کی ڈیو ڈیٹ چوبیس تین دو ہزار بائیس ہے اور تھوڑا سکرول ڈون کر لیتے ہیں تو آپ نے ان کی انسٹرکشن کو اچھے طریقے سے پار لینا ہے لرننگ آٹکوم کو اچھے طریقے سے پار لینا ہے اور اس کے بعد ڈریکٹ میں چلا جاتا ہوں سنہریوں کے اوپر تو سنہریوں کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹسال سوففر بیس کمپنی ہے لاہور کے اندر جو اپنے ایک پرجیکٹ کے لیے لیڈ جنریشن فارم کے لیے ایک فری لانسر کو ہائر کرتی ہے جو فری لانسر ہیں آپ تو آپ نے ایک لیڈ جنریشن کا فارم جو ہے وہ سبمیشن کروانا ہے لوگوں سے اس کے لیے آپ نے ایڈ گوگل ایڈز کے طرح ایڈ کمپین کرنی ہے ایک ہفتے کے لیے یعنی سات دن کے لیے جس کا بجٹ ہوگا پانچ سو روپیہ اور پر ڈے کے حساب سے یہ بجٹ ہوگا اور آپ نے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے نام ای میل اور ورکنگ ایکسپیرینس اور یہ آپ کے سامنے کچھ ٹاسک دیئے ہوئے ہیں ٹاسک کو آپ نے اچھے طریقے سے ریڈ کر لینا یہ ٹاسک آپ نے پرفارم کرنی ہے اس کے بعد گائیڈ لائن کے طور کے اوپر یہ کچھ چیزیں انہوں نے دی ہوئی ہیں تو ان کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں ڈریکٹ گوگل کے اوپر اور گوگل ایڈز جہاں پر سرچ کر لیتے ہیں اور گوگل ایڈز کو سرچ کرنے کے بعد ہم یہاں پر سائن اپ کے بڑھنے کے اوپر کر لیتے ہیں کلک تو یہاں پر ہم نے سائن این کر لینا ہے گوگل ایڈز کا اکاؤنٹ آپ کا پہلے ہی بنا ہوتا ہے جو گوگل کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اسی کو گوگل ایڈز کا اکاؤنٹ کہتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اگزیکٹنگ گوگل ایڈز کے اکاؤنٹ کے اوپر کر لینا ہے کلک اور آپ کے سامنے ایک ڈیش بورٹ آ جائے گا کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے ڈیش بورٹ آ جائے گا تو فرنڈز سب سے پہلا جو ٹاسک ہے اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے create a google search ad campaign by selecting a goal across to the scenario تو scenario کا مطابق ہم نے goal select کرنا ہے اور اس کا screenshot جو ہے وہ ہم نے دینا ہے تو یہ ہم آ چکے ہیں اپنے گوگل ایڈز کے اکاؤنٹ کے اوپر اور یہاں پر جانے کے بعد ہم نے سب سے پہلے یہاں پر select کر لینا ہے plus کے بٹن کے اوپر کلک کر لینا ہے اور یہاں سے new campaign کے اوپر search کر لینا ہے اور new campaign کے اوپر search کرنے کے بعد guys ہم لوگوں نے جو select تو ہم لوگوں نے lead generation کا form جو ہے وہ select کرنا ہے تو اس کے لیے ہم lead generation کے اوپر click کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے continue کے بٹن کے اوپر کر دیتے ہیں ہم click اور continue بٹن کے اوپر click کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر search کے اوپر click کر دینا ہے اور پھر سے continue کے بٹن کے اوپر کر دینا ہے ہم نے کلک تو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ویب سائٹ ویزٹر برہانے ہیں فون کالز کرنی ہیں شوک ویزٹ کرنی ہیں ایپ ڈاؤنلڈ کروانی ہیں یا لیڈ جنریشن کروانی ہیں تو ہم نے لیڈ جنریشن کا فارم جو ہے وہ فل کروانا ہے اور یہاں پر ہم جو ہے وہ اس کا نام دے دیتے ہیں نیٹسال کمپنی کا نام تو اس کو میں یہاں سے کر لیتا ہوں کوپی اور کوپی کرنے کے بعد یہاں پر جا کر ہم اس کا نام دے دیتے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے وہ پوچھ رہا ہے بجڈ تو بجڈ میں یہاں پر دے دیتا ہوں پانچ سو رپیہ پر ڈے کے حساب سے پی کی آر میں اور اس کے بعد وہ یہاں پر پوچھ رہا ہے کنورسیشن کہ آپ نے کیا کروانا تو میں یہاں پر کلکس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد تھوڑا سکرول ڈون کر لیتے ہیں ہم نے یہاں پر جو ہے بلکل اس کے سکرین شوٹ نہیں لینا یہاں پر موڈ سیٹنگ کے اندر چلے جاتے ہیں اور موڈ سیٹنگ کے اندر جانے کے بعد آپ کے مطلق یہاں پر کوئی بھی چیز نہیں ہے تو میں اس کو کر دیتا ہوں نیکسٹ اور نیکسٹ کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے سرچ نیٹورک ڈسپلین نیٹورک میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے بلکل اور اس کے بعد یہ ہمارے کام کی چیز ہے کہ لوکیشن ہم نے کون سی سیٹ کرنی ہے تو لوکیشن میں یہاں پسے لہور سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور لہور کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں ٹارگیٹ اور ٹارگیٹ کرنے کے بعد ابھی تھوڑا سکرول ڈون کر لیتے ہیں تو یہاں پر وہ لینگویج کہہ رہا ہے تو لینگویج میں انگلیش ہی رکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد آگے چلے جاتے ہیں ہم مور سیٹنگز کے اندر اور مور سیٹنگز کے اندر جانے کے بعد یہاں پر وہ انڈ ڈیٹ ہی نہیں دی ہوئی تو انڈ ڈیٹ کو میں دے دیتا ہوں یہاں سے انڈ ڈیٹ جو ہماری بنے گی وہ بنے گی 27 مارچ کیونکہ ہم نے ایک ہفتے کے لیے کرنی ہے یہ کمپین تو میں 27 مارچ کے اوپر کر لیتا ہوں کلک اور اس کے بعد پھر سے مور سیٹنگ کے اوپر کلک کر لیتے ہیں اور یہاں پر شیڈیول شیڈیول کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا ہوا اور کمپین یو آرل کچھ نہیں ہوگا تو میں اس کو کر لیتا ہوں نیکسٹ اور نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آجاتا ہے کی ورڈز تو سب سے پہلے مجھے جو ہوگا وہ اپنی ویب سائٹ کا یہاں پر نام دینا ہوگا تو ویب سائٹ کا یو آرل دینے کے لیے میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں یہاں سے ہی گائیڈ لائنڈ کے طور کے پر میں نے یہ لنک دیا ہوا تھا تو اس کو میں یہاں پر کر لیتا ہوں پیسٹ اور پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر گیٹ کی ورڈز کے اوپر میں کلک کر لیتا ہوں اور یہاں پر میرے پاس کافی زیادہ کی ورڈز جو ہیں وہ آ جائیں گے تو مجھے صرف کوئی سے پانچ کی ورڈز جو ہیں وہ چاہیے تو ٹھیک ہو گیا یہ سب کی ورڈز یہاں پر آ جائیں گے اور میں ان کو کر لیتا ہوں یہاں سے نیکسٹ بلکہ یہ ہماری کمپین جو ہے وہ یہاں پر آ چکی ہوگی تو فرنڈز کمپین کو سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے تین ہیڈنگ دینے ہے یہاں پر تو میں اگر اپنے ٹاسک کے اندر چلا جاؤں اور ٹاسک کے اندر جانے کے بعد یہاں پر دیکھوں create add creative with three titles and two description تو یہاں پر میں کوئی سے بھی تین جو ہے وہ title سرچ کر لیتا ہوں ایک title ہمارا یہ ہو گیا اس کو میں کمپین کے اندر لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد تو title فرنڈز میں ایک ہی title جو ہے اس کو کوپی کر لیتا ہوں یہاں پر تین بار اور یہ تین title ہو جائیں گے ہمارے اور اس کے بعد آگے نیچے تھوڑا scroll down کر لیتے ہیں تو یہاں پر آجاتا ہے description تو description door description ہم نے یہاں پر دینی ہے تو میں door description جو ہے وہ یہاں سے کہیں سے کوپی کر لیتا ہوں about us page کے اوپر جا کر اور یہاں پر جانے کے بعد جو ہے یہ ان کے description جو ہے یہ کوپی کر لیتا ہوں یہاں سے اور اس کو میرے ایسے description لے لیتا ہوں یہاں پر اور اس کو بھی یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں اور word ہمارے پاس بہت زیادہ ہے تو تھوڑا سے اس کو جو ہے وہ کم کر لیتے ہیں اور اسی طرح جو نیچے والی description ہے اس کے بھی word جو ہے وہ کم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا scroll down کر لیتے ہیں اور اس کا ایک screen shot جو ہے friends وہ ہم نے لے لینا ہے جیسا کہ یہاں سے لے کر اور یہاں تک کا ایک screen shot جو ہے وہ ہم نے لے لینا ہے اور میں لے لیتا ہوں ایک screen shot snapping tool کی مدد سے تو یہاں سے لے کر یہاں تک کا ایک ہم نے screen shot لے لینا ہے اور screen shot کو جو ہے وہ ہم نے کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد paste کر لینا ہے ms word کی فائل کے اندر جا کر تو آپ نے کچھ اس طرح صرف ms word کی فائل بنال لی ہے یہاں پر screen shot task اور اس کے بعد یہ چاروں پانچوں task اور اس کے بعد یہ سب سے last word جو task ہے یہ ہم نے perform کر لیا ہوا ہے اس کے اوپر جا کر ہم اس کو paste کر دیتے ہیں اور paste کرنے کے بعد ابھی ہم اوپر چلے جاتے ہیں اور اوپر جانے کے بعد اور اوپر جانے کے بعد یہاں سے اس کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں ہم next اور next کرنے کے بعد آگے آجاتی ہے ہمارے پاس extensions تو extension والا جو ہے یہ بھی بہت important ہے تو اس کے اندر جانے کے بعد ہم نے more setting کے اندر چلے جانا ہے more setting کے اندر جانے کے بعد ہم نے جہاں پر lead form generation کے اوپر کر لینا ہے click اور جیسے ہی ہم اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں پر lead form extension کے اوپر کر لیتے ہیں ہم click اور یہاں پر create a new یہاں پر اپنے اپنے بزنس کا نام دے دینا ہے تو بزنس کا نام میں یہاں سے جو ہے وہ copy کر لیتا ہوں net soul اور اس کو میں یہاں پر لے لیتا ہوں headline یہاں پر بزنس کا نام بھی یہی ہوگا ہمارے یہاں پر description جو ہوگی وہ میں یہاں سے پھر سے copy کر لیتا ہوں اور تھوڑا scroll down کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو description ہوگی اس کی وہ آ جائے گی یہ اور اس کو جو ہے وہ میں یہاں پر کر لیتا ہوں copy اور copy کرنے کے بعد تھوڑا scroll down کر لیتا ہوں تو یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے کہ question ازامنے کون کون سے رکھنے ہیں تو انہوں نے کہا تھا name اور اس کے بعد email اور اس کے بعد working experience تو working experience کے لیے میں چلا جاتا ہوں یہاں پر question کے اوپر اور question کے اوپر جانے کے بعد یہاں سے میں search کر لیتا ہوں work جیسے ہی میں work کلک ہوں گا تو یہاں پر وہ لکھے گا how many experience are you have تو اس کو میں یہاں پر جو select کر لیتا ہوں تو آپ یہ site پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ لکھ رہا ہے multiple choice لیکن ہمیں short answer چاہیے تو ہم یہاں پر کلک کریں گے اور short answer کر لیتے ہیں اور short answer کرنے کے بعد ابھی ہم چلے جاتے ہیں تھوڑا سا اور scroll down کریں گے تو یہاں پر آجے گا submission form تو submission form کے اندر بعد میں آئے گا thank you اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا url دے دینا ہے جس url کے اوپر جو ہے وہ visitor visit کرے گا تو url کے لیے آپ نے اپنی website ہی جو ہے وہی دے دینا ہے guideline کے طور والی تو اس کو میں یہاں سے کر لیتا ہوں copy link اور copy link کرنے کے بعد یہاں پر جانے کے بعد paste کر دیتے ہیں اور paste کرنے کے بعد یہاں سے جو last والا button آئے گا ads کے اوپر اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے apply now اور apply now کے اوپر کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کا ایک لے لیتے ہیں screen shot تو اس کو میں سب سے پہلے کر لیتا ہوں چھوٹا screen کو اور چھوٹا کرنے کے بعد اس کا ایک لے لیتے ہیں ہم یہاں سے screen shot اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے ایک اس کا screen shot لے لینا ہے اور اس کو کر لیتے ہیں ہم یہاں سے copy اور copy کرنے کے بعد واپس سے چلے جاتے ہیں ہم اپنی ورڈ کی فائل کے اندر اور اس کو ہم لیں گے یہاں پر lead form generation number 3 کے اوپر جا کر یہاں پر اس کی ہم paste کر دیتے ہیں اور paste کرنے کے بعد واپس سے ہم چلے جاتے ہیں یہاں پر اور اپنی screen کو تھوڑا کر لیتے ہیں بڑا اور screen کو بڑا کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں سے کر لیتے ہیں save accepted تو successfully جو ہے یہ accepted ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے cancel کر دیتے ہیں اور cancel کرنے کے بعد ابھی ہم review کے اوپر چلے جاتے ہیں اور review کے اوپر جانے کے بعد سب سے پہلے جو ہم نے screen shot لینا ہے وہ اس کا لینا ہے جہاں سے اس چیز کے بارے میں تو new کے اوپر جانے کے بعد یہاں سے review کے اوپر ایک screen shot لے لیتے ہیں اس طرح سے اور اس کو جو number one یہ ہمارا task ہو گیا اور اس کو number one task کے اوپر جانے کے بعد ہم paste کر دیتے ہیں اور اس کے بعد scroll down کر لیتے ہیں اور number two task کے اوپر audience budget اور location آ جاتا ہے اور اپس سے ہم چلے جاتے ہیں ہم نے google ads کے اکاؤنٹ کے اوپر اور یہاں پر جانے کے بعد scroll down کر لیتے ہیں اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا ایک اور screen shot لے لیتے ہیں جو کہ ہمارا task number two ہوگا تو task number two کے نیچے جانے کے بعد اس کو یہاں سے اس طرح سے paste کر دیتے ہیں اور then paste کرنے کے بعد تھوڑا scroll down کر لیتے ہیں تو آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے task number four at least five keyboard crossing to the scenario تو google ads کے اکاؤنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہاں پر جانے کے بعد تھوڑا scroll down کر لیتے ہیں تو یہاں پر 25 keyboard وہ دے رہا ہے تو ان میں سے ہمیں صرف پانچ چاہیے تو ہم اس کا جو ہے وہ screen shot لے لیتے ہیں keywords کا سارے گئی اور اس کو کر لیتے ہیں یہاں سے copy اور copy کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں word کی file کے اندر اور یہاں پر جانے کے بعد اس کو ہم کر لیتے ہیں paste اور paste کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ complete ہو چکی ہے تو exercise آپ کے پاس complete ہو چکی ہے نیچے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یہاں پر completed by رضا یا جو بھی میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں completed by amr services اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سے جو ہے وہ میں design کر لیتا ہوں اور design کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے اس طرح سے جو ہے وہ save کر لینا ہے اور آپ کی exercise جو ہو چکی ہے یہ ہو چکی ہے completed اور آپ نے جا کر اس کو simply وہاں پر upload کر دینا ہے تو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت ہی خیار رکھیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں